ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم قوقف پاروکی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں یکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز عالمی محلق وبا کی پاکستان میں وار تیز ہو گئے وارس ایک ہی دن میں ساٹھ زندگیاں نکل گیا جبکہ گزشتہ چوبز گھنٹوں کے دوران پانچ ہزار چھ سو اکسٹھ نئے مریضوں کا اصافہ ہو گیا پانچ اگز دو ہزار انیس مقبوضہ کشمیر کی تاریخ میں سیہ ترین دن کے حوالے سے پاکستان میں یوم استحصال منایا گیا وزیراعظم عمران خان نے رحیم یار خان میں مندر پر حملے کا نوٹس لے لیا شہباز گل کہتے ہیں پاکستان کا آئین اقلیتوں کو مکمل اجازت اور تحفظ فراہم کرتا ہے حکومت کی ترجیحات سن کو کابو کرنا ہے مرتضی وحاب کہتے ہیں کوئی بھی ملک کس وقت صوبائی حکومت کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہا اگر وفاق ہمیں ویکسین خرید کر دیتا ہے تو ہم ادائیگی کرنے کو تیار ہیں گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارث سے ساٹھ افراد جام بہاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد 23,635 ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تزدیک شدہ کیسز کی تعداد 10,53,660 ہو گئی مزید چونتہیں اس ریپورٹ میں نیشنال کمانڈ اور آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5,661 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 3,6,494 سن میں 3,92,433 خیبر پختونخواہ میں 1,4,485 بلوچستان میں 30,88 گلگت بلتستان میں 8,473 اسلام آباد میں 89,117 جبکہ آزاد کشمیر میں 25,778 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 1,62,78,190 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 62,462 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 9,52,616 مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 4,050 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 60 افراد جابہاک ہوئے جس کے بعد پائرس سے مرنے والوں کی تعداد 23,635 ہو گئی پنجاب میں 11,122 سن میں 6,098 خیبر پختونخواہ میں 4,495 اسلام آباد میں 807 بلوچستان میں 329 گلگت بلتستان میں 148 اور آزاد کشمیر میں 636 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے سوشل میڈیا پر رحیم یار خان میں واقعہ مندر پر حملے کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے رپورٹس کے مطابق مندر پر حملے کا واقعہ رحیم یار خان کے گاؤں بھونگ میں پیش آیا مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں رکن قامی اسمڈی رمیش کمار نے میڈیا رپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دو درجن سے زائد افراد نے صدی وینایق مندر پر حلہ بولا سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لاتھیوں سے مسلح افراد مندر میں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں اور نارے بھی لگا رہے ہیں اس حوالے سے وزیر آزم کے معاونے خصوصی برائے سیاسی روابط شہباز گل کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا گیا ہے وزیر آزم آفس نے اس افسوسناک واقعے کا نوٹس دے لیا ہے انہوں نے بتایا کہ وزیر آزم عمران خان نے ظلعی انتظامیہ کو حکم دیا ہے کہ مطالقہ واقعی کی تحقیقات کی جائے اور اس میں ملوث ملزمان کے خلاف سف ایکشن لیا جائے شہباز گل نے کہا کہ پاکستان کا آئین اقلیتوں کو مکمل اجازت اور تحافظ فراہم کرتا ہے کہ وہ آزادانہ طریقے سے اپنی عبادات کر سکیں دوسرے جانب پیفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیری مزاری نے اپنے ٹوئٹ میں لکھا کہ یہ واقعہ آئین پاکستان اور بنیادی انسانی حقوق کے خلاف برزی ہے ان کا کہنا تھا کہ وزارت انسانی حقوق گزشتہ روز سے رحیم یار خان پولس کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ ملزمان کے خلاف ایکشن کو یقینی بنایا جا سکے خیال رہے کہ گزشتہ برس دسمبر میں خیبر پختون خا کے زلہ کرک میں مشتہیل افراد نے حملہ کر کے ایک ہندو مندر میں توڑ پھوڑ کی تھی جس پر سپریم کورٹ نے سموٹو ایکشن بھی لیا تھا ترجمان سندھ حکومت مرتضب وحاب کا کہنا ہے کہ کچھ لوگوں کا کام صرف تنقید کرنا اور سندھ حکومت کی سیاسی چائنہ کرنگ کرنا ہے سندھ حکومت عوام کو بچانے کے لیے متحارک طریقے سے کام کر رہی ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں ترجمان سندھ حکومت نے پریس کانفرنس میں کہا کہ سندھ کو ابھی تک انسی او سی سے نواسی لاکھ ویکسین ملی ہیں کراچی میں اگر ڈیر لاکھ افراد کو ویکسین لگ رہی ہے تو اسے مینج کرنا مشکل ہوتا ہے مرتضب وحاب نے کہا کہ پاکستان بھر میں کرونا کی شرعہ نو پیسد تک پہنچ گئی ہے کچھ لوگ کہتے تھے سندھ حکومت غلط پیسلے کر رہی ہے ہم کہتے تھے بروقت پیسلے نہ کیے تو ڈیلٹا ویلینٹ آگ کی طرح پھیل سکتا ہے انہوں نے کہا کہ سندھ بھر میں مزید ویکسینیشن سینٹر کھول رہے ہیں چوبیس گھنٹوں میں سندھ میں دو لاکھ نوے ہزار لوگوں نے ویکسین لگوائی چھ سات روز پہرے لوگ ویکسین لگوانے نہیں جا رہے تھے ویکسینیشن کی تعداد پچاس ہزار سے بڑھ کر تقریباً تین لاکھ تک پہنچائی ہے سندھ کے ہر زلے اور شہر میں ویکسینیشن ہو رہی ہے کچھ جگوں پر مشکلات آ رہی ہیں جنہیں دور کیا جا رہا ہے لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے اور یہ نمبر انشاءاللہ جیسے میں نے کل گزارش کی تھی کہ نمبر دھائی لاکھ کروس کرے گا نہ صرف دھائی لاکھ کو کروس کیا بلکہ دو لاکھ نوے پہ پہنچا اور ہمارا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ کہ ہم اس کو تین لاکھ کروس کریں گے آج ہم یہ نمبر کیوں ایکسیٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے جگہ جگہ ویکسینیشن سینٹرز کو سٹیبلش کر دیا ہے کل کراچی شہر میں جیسا کہ میں نے پہلے اعلان کیا تھا ہمارے جو موبائل ہاسپٹلز ہیں جو موبائل وینز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کیا گیا اور کراچی کے مختلف مقامات پر ان وینز کو موف کیا گیا تاکہ لوگ اپنی نیبروڈ میں بیٹھ کے آسانی سے ویکسین لگوا سکیں مرتضی وحاب نے کہا کہ آپ کے منصوبوں کا محور یہ ہوتا ہے کہ کس طرح سندھ پر قابض ہو جائیں شاید پی ٹی آئی کو منشات پر مہارت حاصل ہے آپ کیوں بار بار ایسی سازشیں کرتے ہیں ہم سندھ میں امن و امان کی صورتحال کنٹرول کر رہے ہیں اسلام آباد میں نور کے ساتھ کیا ہوتا ہے کس طرح کی بہیمانہ کاروائی کی گئی خدارہ حکومت کو آئینی انداز میں چلائیں آہنی انداز میں نہ چلائیں آئین پاکستان صوبہ اور وفاق کی ذمہ داری کا تائین کرتا ہے آج بھی جو اپنے منصوبے آپ لوگ بناتے ہیں اس منصوبوں کا محور یہ ہی ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہم سندھ کے اوپر قابض ہو جائیں اور سندھ پر قبضہ کرنے کے لیے وہ لوگ جو کے ماضی میں سیلیکٹڈ تھے جن کو سندھ کی عوام نے بارہا مزید خبری بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے باعت کہ کس طرح کرنے کے لیے superintendent ہم دیکھ کرنے کی devastating کس طریقا